سمینہ جب جمشید کو کال کرتی ہے کہ تم ذرا چیک کرو ہم تو سارے ٹیکس وقت پر پے کر رہے ہیں پھر ہمارے کاروبار کو کیوں نقصان ہو رہا ہے تم بھی تو ہمارے پارٹنر ہو اگر ہمارا نقصان ہو رہا ہے تو پھر ساتھ میں تمہارا بھی تو نقصان ہو رہا ہے جمشید یہ سن کے بھاگتا دوڑتا آئی گا اور ہر جگہ انویسٹییشن کرے گا کہ معاملہ خراب کہاں سے ہے کیونکہ نقصان تو اس کا بھی ہو رہا ہے اس کی جمع پونجی ساری اس کاروبار پر لگی ہوئی ہے جمشید کاروبار کی ساری فائلیں چیک کرے گا اور ہر کلائنٹ کے پاس جا کے ان سے پوچھے گا کہ آپ سے کتنے پیسے لیے گئے ٹیکس واروں سے پوچھے گا کہ ٹیکس مکمل آپ لوگوں کو دیا گیا ہے جواب میں وہ سب بتائیں گے کہ ٹیکس پورا نہیں دیا گیا کلائنٹ بھی بتائیں گے کہ ہماری ڈیل اتنے میں ہوئی ہے اور فائلوں پر کچھ اور لکھا ہوگا پھر جمشید کچھ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کاروبار میں حبیب، فراز اور یہ خاور تینوں ملے ہوئے ہیں اور وہ سمینہ بھابی کو بے وقوف بنا رہے ہیں کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہیں پھر یہ سمینہ بھابی کے پاس آتا ہے اسے کہتا ہے کہ بھابی مجھے بتاتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کیونکہ یہ میرے رشتے دار ہیں اور یہ رشتے دار آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں فراز اور حبیب بھائی یہ کاروبار کو نقصان پہنچانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ خاور بھی ملا ہوا ہے ان تینوں کو اس کاروبار سے نکالنا ہوگا تب ہی ہمارا کاروبار منافع کی طرف چل سکے گا تو سمینہ کہے گی ٹھیک ہے اب آئندہ سے تم اس دفتر میں آو گے جس کمپنی میں تم کام کرتے ہو اس کمپنی کو چھوڑ دو کیونکہ تم بھی آخر کار اس کاروبار کے پارٹنر ہو سمینہ کو جمشید پہ پورا یقین ہوتا ہے وہ جانتی ہے کہ جمشید نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی جھوٹ بولتا ہے کیونکہ یہ اسے کب سے جانتی ہے اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے کسی کو نقصان ہو اب سمینہ سکاور اور حبیب سے کہے گی کہ آئندہ سے آپ لوگوں کو دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے اب مجھے کاروبار کی سمجھ آ گئی ہے میں خود ہی سارا کاروبار چلا لوں گی آپ لوگ کہیں اور جاب ٹھونڈ سکتے ہیں حبیب تو کہے گا سمینہ بھابی ہم سے کوئی گلتی ہو گئی ہے مجھے لگتا ہے آپ نے ابھی تک اینے والی بات پر مجھے معاف نہیں کیا جواب میں سمینہ کہتی ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں اب تمہاری جگہ جمشید نے جوائن کر لیا ہے اس لیے تمہیں اب دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اپنے کانوں کو پکڑتا ہوا کانوں کو مرودتا ہوا گھر واپس آ جائے گا اور آکے رہیلہ کو بتائی گا کہ سمینہ بھابی نے مجھے دفتر سے نکال دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اینے والی بات کو دل سے لگا لیا ہے اور انہوں نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا دوسری طرف یہ خاور کو بھی نکال دیتی ہے کہ خاور صاحب آپ کی بڑی مہربانی اب آپ دفتر سے چھٹی کریں آپ کی جگہ میں نے نیا ملازم ہائر کر لیا ہے تو خاور کہے گا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جواب میں سمینہ کہتی ہے نہیں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی بلکہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے جو میں نے آپ پہ یقین کیا اعتماد کیا لیکن آپ نے تو میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے جواب میں خاور کہتا ہے وہ جی حبیب صاحب کی باتوں میں میں آ گیا تھا میں لالچ میں آ گیا تھا مجھے حبیب صاحب نے لالچ دیا تھا کہ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا سمینہ کہے گے ٹھیک ہے جو ہونا تھا وہ ہو چکا اب آپ مہربانی کر کے آئندہ سے دفتر مت آئیے گا میں چاہتی تو آپ لوگوں کو میں فراد اور دھوگے کے کیس میں اندر کروا سکتی تھی لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر رہی کیونکہ سب اپنے رشتہ دار ہیں حبیب بھی ہمارا اپنا ہے اسے کوئی دکھ ہوگا تو کل کو ہمیں نقصان ہوگا اور تم بھی زہیر صاحب کے پرانے ملازم ہو اس لیے میں تمہیں ماف کر رہی ہوں دوسری طرف راہیلا کو جب اینی کی بیٹی کی برت رے پہ کوئی بھی نہیں پوچھتا یہ ایک طرف بیٹی ہوتی ہے کوئی اس کا حال تک نہیں پوچھتا سب بہت آپس میں خوش ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں تو پھر راہیلا ٹھان لیتی ہے کہ اب ان سب گھر والوں کو میں ایک ایک کر کے اس گھر سے نکال دوں گی انہوں نے میری عزت نہیں کی یہ لوگ جانتے ہی نہیں ابھی تک مجھے کہ راہیلا کیا کر سکتی ہے اور تو اور اس کی بہن نے بھی اسے نہیں پوچھا وہ بھی آئیشہ کے آگے پیچھے اور اس کی بیٹیوں کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی میں نے آلیا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا لیکن اسے میرا کوئی احساس ہی نہیں ہے اب یہ دوبارہ سے کسی شادی والی سے اب یہ دوبارہ سے فائزہ کے لیے کوئی اور لڑکا ڈھونڈ کے لے آتی ہے اور اب یہ حبیب سے کہتی ہے کہ اب آپ نے ڈٹ جانا ہے آپ نے انکار نہیں کرنا گھر والے جو چاہیں وہ کہتے رہیں فائزہ آپ کی بیٹی ہے آپ کو فیصلہ لینا چاہیے بھابی نے آپ کو دفتر سے نکال دیا بھابی نے آپ کے بارے میں سوچا ایک دفعہ بھی نہیں سوچا پھر آپ کیوں سمینہ بھابی کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ کی بیٹی ہے آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں فائزہ آخر میری بھی کچھ لگتی ہے فائزہ کے لیے دوبارہ سے جب رشتہ آتا ہے تو آئیشہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ عورت اپنی حرکتوں سے باز کیوں نہیں آتی جب ہم نے اسے کہہ دیا ہے کہ ابھی فائزہ بہت چھوٹی ہے ہم نے اس کی شادی نہیں کرنی یہ بار بھی اور اس کے رشتے کیوں لے کر آتی ہے تو یہ حبیب سے کہتی ہے حبیب آپ اسے منع کیوں نہیں کرتے یہ ہماری فائزہ کی کچھ نہیں لگتی فائزہ میری بیٹی ہے جواں میں حبیب کہتا ہے فائزہ میری بھی بیٹی ہے میں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں میں اس کا باپ ہوں تو اس ناتے سے میں اس کا فائدہ ہی سوچوں گا اور میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں اب فائدہ کی شادی کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا تو عائشہ حبیب سے کہتی ہے کہ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے وہ ہماری بیٹی کو گھر سے نکالنا چاہتی ہے جواب میں حبیب کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے تم ذرا اپنے دماغ سے سوچو اگر راہیلا اس گھر میں سے کسی کو نکالنا چاہتی تو وہ سب سے پہلے تم تھی وہ تمہیں اس گھر سے نکالتی اسے مسئلہ تھا تو تم سے تھا نہ کہ تمہاری بیٹیوں سے وہ تو ہمارا فائدہ چاہتی ہے اتنا اچھا رشتہ ہے اور میں تو اب فائدہ کی شادی کروں گا اب مجھے کوئی بھی روک نہیں سکتا تو عائشہ یہ بات اپنی وادہ سے کرتی ہے کہ حبیب کو اللہ جانی کیا ہو گیا ہے وہ راہیلا کی باتوں میں آ گیا ہے اور فائدہ کی شادی کرنا چاہتا ہے پہلے ہی ہم اینی کی سزا بھگت رہی ہیں چھوٹی عمر میں اس کی شادی کر کے تو عائشہ کی والدہ یہ بات جمشید کو بتائے گی اور آلیا سے کہے گی کہ تم اپنی بہن کو سمجھاؤ کہ وہ کیوں چھوٹی سی بچی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اس کے کیوں روز روز رشتے لے کر آتی ہے جمشید سے پہلے ہی آلیا اپنی بہن سے بات کرتی ہے کہ آپ کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہیں آپ کیوں فائزہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں وہ تو ابھی بچی ہے اب کیوں اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں جوامی رحیلا کہتی ہے کہ میں ان سب کو ایک ایک کر کے اس گھر سے نکالنا چاہتی ہوں پہلے فائزہ اس گھر سے جائے گی اس کے بعد فیمی کی بیٹی اور فیمی کو میں اس گھر سے نکالوں گی پھر جمشید بھی حبیب سے بات کرتا ہے کہ پہلے اینی کے ساتھ تم نے جو زیادتی کرنی تھی وہ کر لی ہے ہم بچی کا حال دیکھ رہے ہیں اب ہم فائزہ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرنے دیں گے میں اپنی بہن کے ساتھ کھڑا ہوں پہلے تم نے میری بہن کے ساتھ جو زیادتیاں کرنی تھی وہ کر لی اب میں اپنی بہن کا ساتھ دوں گا رحیلا تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا یہ تو ساری کائیہ ہی پلٹ گی پہلے جمشید میری سائل لیتا تھا اب یہ اپنی بہن کی سائل لینے لگ گیا ہے ادھر سمینہ کو کاروبار کی طرف سے مسئلہ ختم ہوتا ہے کیونکہ جمشید اس کا ساتھ دے رہا ہے اب فاخر صاحب اسے تنگ کرنے لگ گئے ہیں وہ دفتر بھی نہیں آتا اب یہ ہر وقت اپنے دوستوں میں ہی مصروف ہوتا ہے یہ ازاد ہو جاتا ہے کہ اب تو اسے کوئی ٹینشن ہی نہیں رہی